اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اب تک کی جو اہم خبریں ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو چیف جسٹس لاورہی کورٹ کے فیصلوں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے پنجاب میں پہلی بڑی وکٹ اور وہ بھی مریم نواز کی گرنے جا رہی یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے بڑے اہم اثرات پورے پاکستان میں اور الیکشن کمیشن پر جو آرٹیکل سکس کا خطرہ ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا مولانا فضل ریمان کو گھیرنے کے لیے محسن نکوی صاحب کی خفیہ ملاقاتوں کی اسٹیبلشمنٹ کی منت ترلا کرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں اگلے تین دنوں میں چار گواہان کی تلاش ہے اور یہ کیس کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تحریک انصاف نے دو لاکھ نئے ممران پارٹی میں لاہور میں شامل کرنے ہیں اور ڈی چوک میں اس وقت عوام کا جمع غفیر بھی کٹھا ہو چکا ہے سندھ میں کشمیر کی طرح ایک سردار مائے فٹ تحریک کا آغاز جو پہلی تحریک ہوگی اور دہشتگردی کے جو تحریک چلنے اس کے پیچھے کون ہے اس پر بھی میں آپ کو تفصیل کچھ بتاتا ہوں علمائی حق نے خان کے عدتے کیس پر جنہوں نے کیس منایا اور پر سزاؤں کا مطالبہ بھی کر دیا اور سائی ایف سی میں شہباز شریف نے آج روٹیاں بانٹنے کی بات کی آج میں معیشت کا آپ کو در اپتاتا ہوں گھنڈاپور نے اطراف کیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سائی ایف سی کے اجلاس میں بھی آج دو مرتبہ ملاقات ہوئی خان کے مطالب کیا بات ہوئی خان کے مطالب گھنڈاپور نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے دیکھتا ہوں لیکن سب سے جو بڑا اہم معاملہ وہ پنجاب میں ڈیڑھ سو کومی اور صوبائی نشستوں کا تحریک انصاف کا آپ کو پتا جو منڈیٹ چھینہ گیا چوری کیا گیا یہ اس کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح ہوگا چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ نے ججز کے پینل میں جو سات ججز آپ کو پتا ہے نام بھیجے تھے انہیں ابھی ایک پہلی بڑی کامیابی تو ان ستاری تحشدگردی کی دالتوں میں پانچ اپنے جو ججز منظور ہونا نے کروالی اب سات مزیدین ٹرائبونل کے کیسز میں کابینہ کو باقیدہ حکم بھی دے چکے ہیں یہ نام بھی جلد فائنل کیے جائیں گے اور وہ تمام نشستیں جو تحریک انصاف کی فارم فورٹی فائو کی طرح چھینی گئی ہیں منڈیٹ جس کا خان ذکر کرتا ہے چھینہ منڈیٹ پنجاب میں جس پہ سب سے بڑا ڈاکہ مارا گیا اس سلسلے کی سب سے بڑی کلی سب سے بڑی پیشرفت وہ ڈائریکٹ براہراست پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹی ہوئی مریم نواز کے اوپر یہ نشست اس وقت شدید خطرے میں یہ نشست جو انہوں نے وزارت اعلیٰ کے الیکشن جیتنے کے لیے تحریک انصاف کے محر شرافت علی سے پی پی ایک سو انسٹھ میں جیتی محر شرافت آپ کو دا یہ الیکشن فارم فورٹی فائو چوبیس ہزار نو کی دو سو کی ووٹو سے جو تقریبا فارم فورٹی فائو کے حساب سے پورا اس کے پاس ریکارڈ ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا اس میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ مریم نواز سے وہ جیتا ہوئے لیکن دوہزار ایک سو سات ووٹو سے اسے فارم سنتالیس کے مطابق محر شرافت علی کو ہرایا گیا اب دوہزار ایک سو سات ووٹو کا فرق انہوں نے نکالنے کے باوجود تیسرے نمبر پر لبیک کے جو حسن رضا ہے جس کی گیانہ دار سات سو آٹھ ووٹ تھے اس کے پاس بھی فارم فورٹی فائو ہے باقی جماعتوں کے پاس بھی فارم فورٹی فائو موجود ہیں اور یہ ایک سو دو پولنگ سٹیشنوں کا جو ریکارڈ ہے یہ انتہائی اہم معاملہ اس پر مہر شرافت علی نے ایک پٹیشن دو سو دس اکانوے سلیش چوبیس یہ دائر کی ہوئی تھی اب تیس جون کو جج سلطان تنویر نے نوٹس جاری کی ہیں تمام امیدواروں کو بلایا ریکارڈ چیک کیا جائے گا اور اس میں شہادتیں نہیں ہوں گی ریکارڈ چیک ہوگا صرف لابیک پارٹی اور ازاد امیدوار بھی ہیں مہر شرافت علی کو سپورٹ بھی کریں گی وزارت ایالہ اگر منسوخ ہو گئی تو ان موجودہ حالات میں جہاں ادلیہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات ہیں تو مریم نواز اپنے قزن حمزہ شہباز جس نے صرف ایک سو پندنہ دن تک بیس جون تک مریم نواز کے ایک سو پندنہ دن بنیں گے حمزہ شہباز کے ستاسی دن کی وزارت ایالہ کا ریکارڈ پہلے لگا ہوئے یہ جو چھینی ہوئے نشستیں صرف پنجاب میں اگر آپ دیکھیں فارم فورٹی فائف کے مطابق تو دو سو انتر کے قریب نشستیں جیتے ہوئے جبکہ فارم فورٹی سیون کے انطابقے ایک سو پندرہ دی گئی ایک سو پندرہ پنجاب میں چھین لیں نیشنل سیمبلی میں ترانویں نشستیں اس وقت تحریک انصاف کی انہوں نے چھینی ہوئے سندھ میں ترتالیس ہے خبر پختونخواہ میں سینتیس ہیں یہ ساری نشستیں اگر آپ ملائیں قومی سیمبلی کی اور چاروں صوبائی کی تو تین سو چوہتر نشستیں بنتی ہیں اتنا بڑا منڈیٹ انہوں نے چھینی جس کے لیے انہوں نے پاکستان کا قانون توڑا آئین موطل کیا جمہوریت کو پٹلی سے اتارا انسانی حقوق تباہ و برباد کیے ازادی اظہار رائے کو تبایا اخلاقی معاملات تباہ کیے معیشت کے بخیے ادھیڑ دی ظلم و فستائیت معاشرے کی ہر اقدار کو تباہ و برباد کر کے لٹے رہے ہو مجرموں ڈاکوں چوروں کے ہاتھوں میں منڈیٹ دینے کے لیے صرف و صرف یہ دو سال میں واردات ہوئی ہے جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ آج عمران خان جیسا پاکستان کا سب سے مقبول اور عظیم رہنما شدید ترین گرمی میں بغیر بجلی اور پنکھے کے جیل میں بیٹھا ہوا حالانکہ سارے کیسز جھوٹے سائفر آپ دیکھ لیں خود پروسیکیوشن حکومتی وکلا ججز بھی حیران پریشان رہ گئے جب وکلا خود مان رہے ہیں کہ خان کا موقف جو جلسوں میں کہتا ہے وہ سچ ہے سازش و مداخلت ہوئی ہے ججز حیران تھے کہ بات تسلیم کر رہے ہیں تو کیس میں کیا رہ گیا ادت میں خود علمائے حق خان کے حق میں بول رہے ہیں پورا پاکستان بول رہے ہیں اب القادر ٹرسٹ میں چار پانچ لوگ وہ جس میں شامل تھے زلفی فراغوگی وغیرہ انہوں سب کو مل کے اوپر پریشر ڈال کے انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے ہی کوشی ملک ریاض کے پیچھے لگے ہوئے اب جو مریم نواز کی سربراہی میں جو کیسز بنائے ہیں وہ ہی چلیں گے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نیران کے پاس دوسری تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہے مقابلہ بھی کر رہی ہے لاہور کی تنظیم بھی آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہے اگلے ہفتے میں تحریک انصاف ورکرز کنونشن بھی ہوگا اور دو لاکھ نئے ممبران کا اضافہ بھی ہونے جا رہا ہے مہم شروع کر دی انہوں نے اور ان کے حالات کے ہیں شہباز شریف کے عرب آماد سعودی عرب سے کہتے ہیں ہمیں اربو ڈالر دے یہ جیسا یہ ایف سی اور یہ سارا ڈراما ہے مجھے کوئی تفصیل بتاتا ہوں وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ جائیں اپنے بھی وہاں سے باہر جو رکھے ہو وہ لے کر رہو جاتے ہوئے ہم سے بھی لے جنا آپ نے پاکستان میں رہنے ہی نہیں تو پھر آپ کو پیسے کس بات کہ بیکاری جس طرح گاڑیوں کے گرد کٹھے ہو جائے تو جان چھوڑانے کے لئے جب آبا معاف کر اگلی بہر آجا وہ والا معاملہ ہے لالچ دے دیتے ہیں بڑا اعلان کر دیتے ہیں ایک ادا کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کرتے ہیں چار تصویریں بنا کے دو تھبکیاں لگا کے بھائی نکلو وہ کہتے ہیں اپنے پیسے لاؤ سن تالیس فیصد سرمایہ پاکستان کا سٹاک مارکٹ کا لگا ہوا دبائی میں شیئر مارکٹ میں جنرنیلوں کا سیاستدانوں کا بیورو کریٹس کا سرمایہ داروں کا پاکستان پر اپنے لوگ اعتماد نہیں کر رہے سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہندوستان کی سٹاک مارکٹ آپ کو پتہ ہے صرف پوائنٹ 3 پرسنٹ 0.3 پرسنٹ ڈیڑھ عرب آبادی کا صرف 17 عرب ڈالر وہاں لگا ہے پاکستان کی 24 کروڑ عبادی میں 20 عرب ڈالر جبکہ ہندوستان کی خزانے میں 700 عرب ڈالر پڑھا ہے 700 عرب اور یہاں مانگ تانکے عرب امراض سعودی عرب اور چین کے کوئی 7 عرب ڈالر بھی نہیں پڑھے یہ تو بھیک مگنا بہت مشکل ہوگا ہے سرمایہ کاری کرنا تو اب بھول جائیں میں آپ کو اس کی مثال دے تو انہیں بھیک نہیں دے رہے کیونکہ یہ جو مانگ کا حالات بتائے انہیں صرف گولیاں ملے ہیں اور یہ آگے عوام کو روز ایک نئی نوٹنگ کی دکھاتے ہیں بس کہ جی سرمایہ کاری کیسے کریں اس خطے کی صورتحال میں پاکستان کی سیاسی عدم استحقام خراب معاشی صورتحال عرب تو چھوڑیں کوئی اپنا بناموالی معاولت کو تیار نہیں بیرونی سرمایہ کاری کے لئے نئے منصوبے لگانے پڑھتے اس کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے منافع بخش کمپنیوں سے بات چیز کرنی پڑتی ہے عرب ممالک کے ساتھ جو ذر مبادلہ کے ذخائر اس وقت خزانے میں رکھے ہیں جو ڈپوزٹ کروایا گیا ہے اس میں سعودی عرب کے دو عرب ہیں جو سٹیڈ بینک میں پڑھے ہوئے ہیں عرب امراض کے تین عرب ہیں اور چین کے بھی اس طرح تین عرب باقی آئی ای ایم ایف سے تھوڑا بود مانگ کے جو پچھلا پیکشتہ ابھی اگلا منظور نہیں ہوا سٹیڈ بینک کے پاس ایک مہینے کی ایمپورٹ کا بل پڑا ہے صرف ایک مہینے کی ایمپورٹ جو چار ہر یا پانچ عرب ڈالر بنتا ہے اس کے علاوہ ادھار کی ادائیگیوں پر تیل کی فراہمی ہو رہی ہے ادھار پر صدا مل رہا ہے جسے گاڑیاں چال رہی ہیں گزار رہا لیکن اس سے آگے کوئی دور دور تک راستہ نہیں ہے باقی جو ہو رہا ہے جمع تفریق ہو رہا ہے بس پچھلے مہینے آپ کو پتہ ہے سوریو سے پیچھے جب شواشی نے وزارت عظمہ سمالی عرب امرات کا دورہ کیا سب سے پہلی گولی پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کیا پیکج سرمایہ کاری آئی نہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن بھران بندر وہ آیا ایک آلہ وافت اس کا ساتھ حکومت دو آگے جو اربو آرہیں جی اربو این سے وہ آگے این والے محمد بن صلی اللہ علیہ نے انہوں نے بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخل بلوچستان میں گوادر میں رفانی لگانے کا مطلب کوئی ایک بھی پورا ہوا کچھ بھی نہیں اب عرب امرات نے دس عرب ڈالر کا ایک اور اعلان کر دی ایک اور نہیں ان کو گولی دے لی اپریل دوزار تئیس میں اگر آپ کو یاد ہو سلاب کے نام پر تمام ممالک نے بڑھ چڑھ کر دعوے کیے نو عرب ڈالر یہاں ڈانس شروع ہو گیا مجھے نے شروع ہو گی نو عرب ڈالر آ رہے ہیں کدھر ہے کوئی ایک پیسہ بھی نظر ہے آپ کو سعودی عرب کے اپنے اس وقت چھ سو نوے ڈالر کے منصوبے پھسے ہوئے ہیں نیوم میں پھسے ہوئے ہیں جدہ میں سنٹرل میں بہیرہ امر پروجیکٹ ہے بہت سارے منصوبے ہو یورپ کے ساتھ ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ کر رہے ہیں شراکتداری کے منصوبوں میں شامل ہندوستان کے ساتھ سعودی عرب کے سو عرب ڈالر کے منصوبے چال رہے ہیں سو عرب ڈالر عرب امرات کے ساتھ پچھتر عرب ڈالر کے اور یہ انویسمنٹ کے تجارت ہے دونوں کی اور اگلے پانچ سال تک یہ تجارت بڑھا رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا تجارت کریں عرب امرات مقبوضہ کشمیر کے اندر انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں ہوتیل انڈسٹری بنا رہے ہیں تیرہ بڑے میگا پروجیکٹس اور یہاں آئیے سائی ایف سی کی میٹنگ کے بعد علی من گھنڈا پور نے بتا دی ہے کہ جتنا کام بھی انہوں نے یہاں رکھا ہوئے تو میں اکیلہ خود ہی کر سکتا ہوں یہاں تو کرپٹ پریکٹس فرنٹ مین کر رہے ہیں کرپٹ پریکٹس فرنٹ مین رکھے ہیں سامنے دکھانے کے لیے علی من گھنڈا پور کو ایسی ایف سی میں بلائے ہی نہیں گیا اور اس نے اسی لیے خیبر پختونہ نے وفاق سے پہلے بجٹ بیش کر دیا اور ایسی ایف سی میں آپ کو پتا ہے منافع بخش داروں کو سر بیچنے کے لیے بنایا گیا یہ سارے تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کوئی انویسمنٹ نہیں آ رہی دو سال ہو گئے ہیں اور علی من گھنڈا پور بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کے منصوبے مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہو روشن خیالی منصوبے تھے جی موبائل تھے گاڑیاں تھے اور یہ صحافتی ٹاؤٹ اچھل اچھل کر مشرف کی معاشی ترقی وہ آج بڑی ترقی ہوگی پیسہ سارا ڈالوروں میں کہاں سے آتا تھا دہشت گردی کی جنگ وہ جو لڑتے ہیں رہے امریکہ کی اس سے معاشرے میں شدت پسندی اتحا پسندی مذہبی طبقہ طاقتوار عدم برداشت بائر جس کے حالات آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت بھی وردی پہننا مشکل ہوگی آپ کو حالات یاد ہوں گے اور یہاں بیرونی سرمایہ کاری پچاس سال کی مدد میں سب سے کام جو منافع پاکستانیوں نے کم ہے وہ باہر بھیجنا چاہتے ہیں اسے روگ لیا جاتا ہے تاکہ اور اس وقت معاشی سیکٹر پر نامعلوم لوگ وہ مکمل قبض ہے مقامی سرمایہ کار سرمایہ دبا کے بیٹھ گئے ہیں وہ نہیں لگاتے کسی طرح میں وہ کہتے ہیں جب یہ جائیں جب یہ لوگ ملازمت پیشہ نکلیں گے سارے تو پھر جو ریکارڈ سامنے آگا آپ کو اندازہ ہوگا کیا کہ تباہی اور بربادی ہوتی رہی پورے کا پورا سسٹم انہوں نے بٹھا دیا ہے پورے کا پورا سسٹم پی ڈی ایم وان لائے پی ڈی ایم ٹو لائے اور یہ باجوہ صاحب کی آپ کو توائی یاد ہوگی بارہ عرب تو ان بوٹی کا لگا گیا معیشت کو ڈبو کر باجوہ گیا ہے سب سے بڑی دیکھیں دنیا صرف ڈر رہی اس چیز سے کہ نیوکلئر کا بٹن ان کے ہاتھ میں ہے بس مجبور ہے ان کے ساتھ بات چیز بٹن ان کے باس ہے بس اور کچھ میں نہیں دوسری طرح جسے لڑنے ہیں تحریک انصاف اس پر ان کا زور نہیں چال رہا نہ وہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے نہ ووٹ بینک کام ہو رہا ہے نہ خان جھک رہا ہے یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ دن بہ دن جرائم کی دلدل میں فستے جا رہے ہیں معاشیت اور کریڈیبلیٹی ان کی ختم ہوگی طاقت دیکھیں دنیا سے اشارے ملتے ہیں پندرہ بیس دن کا بھی ٹائم ہے تیس جون آ جائے گی اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے خان تو ان کے لئے وہ امتحان میں آیا ہوا سوال بن چکا ہے جس کی انہوں نے تیاری نہیں کی آؤٹ او سلیبس ہے باقی تو پہلے جانتے تھے کیا کرتے اللہ سے دعا کریں سلطنت عثمانی میں سلطان مراد ایک بادشاہ آیا تھا مجھے یاد ہے اس کا اللہ معاف کریں اس کا اقتدار جب ختم ہو رہا تھا اس نے تمام بھائی تخ کے تمام وارث مروا دی صرف ایک شہزادہ ابراہیم چھوڑا تھا سلطنت عثمانی ہے اس وقت ورنہ ختم ہو جاتی اللہ سے یہ دعا کریں کہ جب یہ اقتدار سے نکلیں ان کا ہاتھ اقتدار سے یہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں بس کیونکہ حالات ان کے لئے واقعی بہت دور ہیں یہ مریم نواز کا بیان دے رہے بڑے اچھے دن آ رہے ہیں اچھے دن آ رہے ہیں وہ اچھے دن کس کے لئے ہیں سنیں عوام کے لئے تو معاشی قتل کا ایک نیا منصوبہ روز پہلے کاروبار توا پھر بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو بھی جولائی میں ڈبل ہو جائیں گی گیس جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے خاد مہنگی ہو رہی ہے گندوں میں نقصان ہو چکا ہے جی ایس ٹی میں اضافہ ہو چکا ہے پیٹرول ڈیزل کاربن لیوی ٹیکس جو ہے سیلز ٹیکس ہے سب کے سب بیس سے ستر فیصد تک بڑھ جائیں گے دو وقت کی روٹی سکت جان بچانے کے علیہ عدویات آج دیکھیں آج کی رپورٹ جو ہے یا تو مارکٹ سے وہ غائب ہو چکی یا پھر اتنی مہنگی کے بندہ خرید ہی نہ سکے یہ شگر کے مریض جو لگاتے ہیں انسلین زیم پیک اب اس کی قیمت پچیس ہزار رپیہ در اندازہ کریں ستر فیصد قیمتوں میں زاگی کہیں جگہ تیس فیصد زاگی خون کے بیگ جو وہ ڈونیشن ہوتے ہیں وہ نہیں انجیکشن مارکٹ سے غائب ہے یا مل نہیں رہے یا غریب کی پونچ سے پائے اور بجلی یہ جو چوبیس مئی کو آپ کو پتا ہے بجلی کی ڈیمانڈ پچیس ہزار میگا وارڈ تھی اب چونکہ تیل اور گیس مہنگا ہے تو اس لیے اس کی جو انہوں نے بجلی تو بنائی لیکن چونکہ کپیسٹی اس کی بیتالیس ہزار میگا وارڈ سے زیادہ ہے جو سسٹم میں سکر موجود ہے چوبیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنا سکتے تھے ڈیمانڈ ہے پچیس ہزار تو اب زیادہ بنانے کے لیے نون لیگ نے تقریباً پانچ ارب ڈالر کے مزید قرضہ لے کے تین بجلی کے یونٹ بنانے ہیں اب اس عوام کی مزید تباہی نکلے گی کیونکہ ان کا تو کک بیک بن جائے گی ان کی تو اچھے دن آئیں گے لیکن عوام کا شہبار شیف کہتا ہے روٹی بانٹ کے کھائیں خود روٹی امام میں بٹوائیں آپس میں ارب ڈالر بانٹیں اور ان کی وارداتیں نرندرہ موڈی اپنے جلسوں میں کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے ان کی سیکیورٹی کی طاقت دوزار پندر میں میں بغیر ویزے کے جا کے چیک کر رہا ہوں جس دورے پر یہ ناز کرتے تھے اچھلتے تھے وہ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ اپنے جلسوں میں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی خبریں جو قبائلی ڈاکوں میں فاتح سمیت جو سرکاری فانڈ سے دس فیصد کالاتم تنظیموں کو اور لشکروں کو پیسے دے تھے دس فیصد یہ فضل الرمان صاحب نے اپنے جلسوں میں بھی کیا ہے کردار بدلتے رہے وہی کبھی کبھی لمبے بالوں والے داری رکھ کے آتے رہے کبھی وہ ویگو ڈالے والے کلین شیف کبھی وہ خواجہ سرا سامنے آتے رہے یہ طاقت کے توازن پر جب ریاست بنائے تو وہ نہیں چل سکتی الجیریا کو دیکھ لیں کانگو کو دیکھ لیں یوگینڈا ہے یوکرین اسرائیل بلغاریا ہے ارمینی ہے پاکستان ان کی حالات آپ نہیں سی ٹھیک کر سکتے طاقت کے نام پر جن لوگوں نے یہ ملک بنائے اور بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں وہ نہیں چل سکتے اسرائیل کی حالت بہتر ہے اس کے ساتھ دنیا کھڑی ہے یوکرین کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے اس کی پورا یورپ مدد کر رہا ہے ان کو کسی نے کیا دیں ان کے ساتھ عرب تھے کسی زمانے میں وہ اب نہیں ہوگے کبھی بھی دوسری طرح حالات ڈی چوک میں آپ کے سامنے ہیں لوگ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اندرونی سیاست ہے جس وقت تحریک انصاف کے سنٹرل سیکٹریر پہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت محسن نقوی مولانا فوزدر امان کی منت کر رہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ جوڑ جائیں تو یہ معاملات یہاں پہ چل رہے تو کریں گے کیا انہیں اللہ کرے دعا کرے اللہ سے یا تو یہ جلدی جلدی جائیں جان چھوڑیں اور حقیقی نمائندے آئیں عوام کے جو جان مارے اور لوگوں کے مسائل حل کریں اللہ ان کے اس برے جو کرتوت ہے ان سے پاکستان کو بچائے یا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ موجزہ کرے ان کے دلوں اور دماغوں کو بدلے انہیں اپنی عزت انا اس سے بڑھ کر پاکستان نظر آئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ